ہم بات کریں گے وان تھری فائیو زیرو یعنی بزنس سٹیٹسٹکس کی دیکھیں جی بہت آسان سبجیکٹ ہے اور مزے کی بات ہے کہ آپ کے پاس اس کے خاص نوٹس اور وہ اویلیبل نہیں ہوں گے تو اس کے لیے میں نے یہ پھر ایک نوٹس تیار کیے اگر آپ کو اس کی کلاسز چاہیے تو آپ اس نمبر پہ ہمیں وٹس اپ کر سکتے ہیں اور اس پہ ہم ڈیلی آپ کو کلاس دیتے ہیں اور اس کے جو چارجز ہیں وہ ہیں جی روپیز پورے پورس کے جو چارجز ہیں وہ بتیس سو روپیہ ہیں ٹھیک ہے تو یہ ذرا آپ ذہن میں رکھئے گا اچھا جی سب سے پہلے آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو چیز ہے نا وہ ہے جی کہ observation کیا ہوگی ہے دیکھیں آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں سونگ رہے ہیں کسی بھی طریقے سے تو وہ آپ کیا کر رہے ہیں observe کر رہے ہیں ڈیٹا کیا ہے raw facts and figures جو ہوتے ہیں ہمارے ڈیٹا ہوتا ہے اور جو population ہوتی ہے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کیا کریں ایک school کے اندر جتنے بچے پڑھتے ہیں ان کے math کے نمبر بتائیں تو all units جتنے بھی all students جو ہیں جب ان کو آپ اکٹھا کر لیں گے تو وہ population بن جائے گا تو all set of observations is called population population پاپولیشن میں سے اگر آپ 500 students ہیں اور آپ 50 کو نکال لیتے ہیں تو 50 کیا ہوگا سامپل ہوگا یعنی sub set of data selected from population جو پاپولیشن کی آپ calculations کریں گے پاپولیشن کا mean پاپولیشن کا median اور پاپولیشن کا mod تو اس کو parameter کہتے ہیں اور جو سیمپل سے آپ نکالیں گے اس کو ہم statistic کہتے ہیں سٹیٹسٹکس خود کیا ہوتی ہے جو چار کام کرتی ہے collect analyze present and interpret the data characteristics کیا ہوتی ہیں یہ aggregate پر بیس کرتی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں بڑی ویلیو سے یہ effect ہو جاتی ہے systematic manner میں کٹھی کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ جی object of status to make the inferences تو سٹیٹسٹکس کیا کرتی ہے population کے بارے میں population کے بارے میں سیمپل کی بیس پہ decision کرواتی ہے inference کرواتی ہے prediction کرواتی ہے ٹھیک ہو گیا variable وہ ہوتا ہے جو اپنی values change کرتا رہتا ہے جو اپنی values change نہیں کرتا اس کو constant کہتے ہیں data جو ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے quantitative اور جو number based data ہوتا ہے وہ quantitative اور جو کسی quality کی بیس پہ ہوتا ہے کسی کلیب quality یا characteristics کو ڈسکرائیب کرتا ہے وہ qualitative data ہوتا ہے discrete data وہ data جو comfortable ہوتا ہے continuous جو comfortable نہیں ہوتا میرے بلوتا ہے اچھا جی quantitative variable یا ہم already اوپر کر چکے ہیں discrete variable جن کو ہم count کرتے ہیں ہو چکے ہیں independent اور dependent variable variable جو سے influence نہیں ہوتے وہ independent اور جو ہوتے ہیں وہ dependent ہے اچھا اس کی assignments بھی اگر آپ کو چاہیے autumn کی تو وہ بھی available ہے descriptive statistics وہ ہوتی ہے جو کہ data کو collect کرتی ہے analyze کرتی ہے اور present کرتی ہے ٹھیک ہے نا یعنی سب سے پہلے numerical data کی graphical یا tabular presentation کرتی ہے جو stats کے پہلے تین کام ہیں نا وہ یہ کرتی ہے اور جو چوتھا کام تھا نا inference کرنا inference کرنا یا decision interpret کرنا وہ inferential statistics کرتی ہے sample کی base پہ population کے بارے میں جو چیزیں conclusion draw کیا جاتے ہیں یا inferences کیا جاتے ہیں وہ inferential statistics کرتی ہے primary data وہ data ہوتا ہے جو first time آپ خود collect کرتے ہیں secondary data وہ ہوتا ہے جو already market میں available ہوتا ہے آپ نہیں کرتے وہ already news میں journal میں کہیں نہ کہیں پڑھا ہوتا ہے تو یہ ہمارا پہلا chapter تھا اس کے questions اور چیزیں available ہیں notes بھی available ہیں چاہیے ہو تو آپ لے سکتے ہیں میرے اس نمبر پہ WhatsApp کر کے thanks for watching بountیگی بجند